موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ منت بائی منت پریگننسی سیریز کی آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے تو اس پہلی ویڈیو میں ہم فرسٹ منت آف پریگننسی کے بارے میں بات کریں گے یعنی حمل کے پہلے ماہ کے اندر ایک خاتون کو اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں کیا کیا احتیاط پرہیز کرنا چاہیے بچے کی گروتھ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل ہم فرسٹ منت آف پریگننسی کے بارے میں ڈیسکس کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں تو آتے ہیں ٹوپک کی طرف فرسٹ منت آف پریگننسی پریگننسی کا جو سارا ڈیوریشن ہے حمل کا سارا دورانیاں اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے تین ماہ کو فرسٹ ٹرائمیسٹر کہا جاتا ہے درمیان کے تین مہینے سیکنڈ ٹرائمیسٹر کہلاتے ہیں اور آخری جو تین ماہ ہے پریگننسی کے اس کو تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی کہا جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ منت یعنی کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی کے بارے میں پریگننسی کو کاؤنٹ کہاں سے کرنا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کا آخری سائیکل تھا آخری سائیکل کی جو بلیڈنگ تھی اس بلیڈنگ کا جو پہلا دن تھا اس پہلے دن کو ہم فرسٹ ڈے آف پریگننسی کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آن وارڈز فورٹی ویکس کی پریگننسی کاؤنٹ کی جاتی ہے اور اس فرسٹ ڈے کو ہم ایل ایم پی کہتے ہیں یعنی فرسٹ ڈے آف لاسٹ مینسٹرول پیریڈ نورملی ہر مہینے فیمل باڈی مینسٹرول سائیکل کے پہلے دو ہفتوں کے اندر اپنے آپ کو پریگننسی کے لیے تیار کرتی ہے اور پیریڈ کے تقریباً چودھویں دن ایگ ریلیز ہوتا ہے اگر ایگ فرٹیلائز ہو جائے تو پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے ادروائز سائیکل ریپیٹ ہو جاتا ہے یہ تیار کرنا کہ پریگننسی پہلے ماہ کے اندر اگزیکٹ کس دن ہوئی کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جس وقت تک پریگننسی کنفرم ہوتی ہے اس وقت تک عموماً پریگننسی کو تین یا چار ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں لیکن فرسٹ منتہ پریگننسی کے اندر کچھ علامات کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو خواتین محسوس کر سکتی ہیں اپنے اندر اور ان تبدیلیاں کو لے کے انہیں ڈاؤٹفل ہو جانا چاہیے کہ وہ میبی وہ کنسیو کر چکی ہیں تو وہ سمٹمز کون کون سی ہوتی ہیں کون کون سی چینجز ہوتی ہیں فرسٹ منتہ پریگننسی کے اندر فیمل باڈی کے اندر اس کے اندر سب سے پہلے تو ہے پیریڈز کا میس ہو جانا یعنی اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کے پیریڈ نارمل ہیں اور اس دوران میں پیریڈز کا میس ہو جانا ایک علامت ہو سکتی ہے پریگننسی کے پہلے مہینے کے اندر پیریڈز کا میس ہو جانا اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ سٹریس ہے یا وزن کا ایک دم سے چینج ہونا وزن ایک دم سے بڑھ جانا یا ایک دم سے وزن کم ہو جانا تو اس صورت میں ہارمون ایم بیلنس ہوتا ہے تو اس سے بھی سائیکل ایب نارمل ہو سکتا ہے سیکنڈ جو چینج ہے وہ ہے جسم کے نچلے حصے میں درد کا محسوس کرنا کریمپنگ محسوس کرنا درد بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ مہواری کے دوران درد ہوتا ہے پھر ہے کہ ایم پلانٹیشن کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے سلائٹ سپورٹنگ یہ وہ بلیڈنگ ہوتی ہے جو حمل ٹھہرنے کے پانچ دن کے اندر اندر ایک خاتون فیس کرتی ہے فرٹیلائزڈ ایک جب یوٹرس کی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس وقت ہلکی سی بلیڈنگ ہوتی ہے جسے سلائٹ سپورٹنگ کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ سپورٹنگ بار بار ہوتی ہے تب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اسی طرح ٹیمپریچر کا انکریز ہونا نارملی ہر مہینے اوولیشن کے ٹائم سائیکل کے تقریباً چودھویں دن جب ایک ریلیز ہوتا ہے اس وقت فیمل باڈی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور اگر ایک فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے یعنی پریگرینسی کنسیو ہو جاتی ہے تو یہ ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے بڑا ہوا ادروائز یہ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ بخار یا ٹیمپریچر نہیں ہوتا سلائٹ انکریز ہوتا ہے ٹیمپریچر میں 0.4 ڈگری یعنی کہ خاتون یہ محسوس کر سکتی ہیں کہ انہیں ہلکہ ہلکہ بخار ہے پھر بریسٹ کے سائز میں اضافہ ہونا بریسٹ میں تناؤں محسوس کرنا اکڑاؤں محسوس کرنا یا ہاتھ لگانے پر درد کا احساس ہونا جسے بریسٹ ٹینڈرنیس کہا جاتا ہے پریگننسی کے ہارمونز جو ہیں پروجسٹرونز ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے سر میں درد ہونا طبیعت کا گرا گرا محسوس کرنا دل گھبرانا چکر محسوس کرنا تھکاوٹ تھوڑا سا کام کرنے پر تھکاوٹ محسوس کرنا تو یہ ساری چینجز بھی پروجسٹرون ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بلڈ شگر لیول لو ہو جاتا ہے یا بلڈ پیشر لو ہو جاتا ہے اور یہ چینجز فیمل اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتی ہیں پھر میدے کے اندر تضابیت ہو جانا ایسیڈیٹی کبس کا ہو جانا بہت زیادہ بلوٹنگ ہونا پیٹ کے اندر یہ بھی کچھ سیمٹمز ہو سکتی ہیں موڈ سوئنگز یعنی کہ ایک دم سے چڑچڑا پان آ جانا طبیعت کے اندر ایک دم گمگین ہو جانا اداس ہو جانا یا پھر ایک دم سے خوش ہو جانا تو یہ جو موڈ کے اندر جو تبدیلیاں سڈن آتی ہیں فرسٹ منت آف پریگننسی میں یہ بھی پروجسٹران ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہیں بعض خواتین سونگنے کی جو ہسک ہے اس میں تبدیلی محسوس کرتی ہیں ہائٹنڈ سینس آف سمیل اگر وہ کھانا بنا رہی ہیں تو کسی ایک کھانے سپیسفک کھانے کی جو سمیل ہے ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اسی طرح گنودگی کا احساس ہونا چکر آنا بھوک بہت زیادہ لگنا ہنگر فیل کرنا لیکن جب کھانا سامنے آئے تو تھوڑا سا کھانا کھانے پر ایسے محسوس ہونا جیسے پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہے کھانا بہت زیادہ نہ کھایا جانا اس کے علاوہ ہے مارننگ سیکنس جو ہوتی ہے صبح کے ٹائم متلی ہونا دل گھبرانا پرگننسی کی مارننگ سیکنس سے لازمی نہیں ہے کہ صبحوں میں ہو دن کے کسی ٹائم بھی آپ کو یہ چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں پشاب کا بار بار آنا فریقونٹ یورینیشن یعنی اب بھی آپ یورن کر کے آئے ہیں واش روم سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوبارہ واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو یورن کا بار بار آنا پرگننسی کی ارلی سیمٹم ہو سکتی ہے فرسٹ مانت آف پرگننسی کے اندر آپ اپنے جسم کے اندر یہ چینج محسوس کر سکتی ہیں تو یہ ساری چینجز جو ہیں وہ ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہیں کہ می بھی آپ کنسیو کر چکی ہیں لیکن کنفرم تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے آپ اپنا پرگننسی ٹیسٹ کرواتے ہیں یورن کا ایگزیمنیشن یا بلڈ کا ایگزیمنیشن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پرگننسی کنفرم ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ڈاوٹ ہے تو آپ کو اس ڈاوٹ کی بیس پہ ہی اپنی کیر کرنا شروع کر دینا چاہیے اپنا خیال رکھنا شروع کر دینا چاہیے اگر بچے کی ڈویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں فرسٹ منت آف پرگننسی میں تو فرسٹ منت آف پرگننسی میں بچے کی ڈویلپمنٹ بہت زیادہ ظاہر ہے ابھی نہیں ہوئی ہوتی ابھی تو ایمپلینٹیشن کا پروسس چل رہا ہوتا ہے تو فرسٹ منت کے آخر تک بچے کے پھپڑے اور دل بننا شروع ہو جاتا ہے اور نیورل ٹیوب بن رہی ہوتی ہے جس سے آگے چل کے سپائنل کارڈ اور برین بنتا ہے تو فرسٹ منت کے آخر میں جو بچے کا سائز ہے وہ ایک انچ کی ایک چتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ چاول کے جو ایک چھوٹا دانہ ہے اس کے برابر بچے کا سائز ہوتا ہے آپ کو آوائیڈ کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سیلف میڈکیشن آپ نے آوائیڈ کرنی ہے دوائیاں بہت زیادہ آپ نے خود سے بلکل بھی کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی فولیک ایسیڈ ایک ایسی چیز ہے جو آپ فوراں شروع کر سکتی ہیں بلکہ پریگنسی پلان کرنے سے پہلے ہی آپ کو فور ہنڈڈ مایکروکرام کی جو فولیک ایسیڈ کی ایک ٹیبلٹ ہے دیلی وہ آپ کو فوراں شروع کر دینی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو لیکوڈ انٹیک ہے وہ بڑھانا ہے پانی اور جوسز سوپ وہ زیادہ لینے ہیں ایکسرسائز ہلکی بھلکی ورزش آپ شروع کر دیں لیکن بہت زیادہ ٹاف ایکسرسائز نہ کریں واکنگ جو ہے وہ آئیڈیال ایکسرسائز ہے فائبرز کا انٹیک فوڈ کے اندر بڑھائیں اس سے ایک تو آپ کو کبس نہیں ہوگی اور دوسرا جو ہے اپنا نیند اپنی بہتر کریں اپنی ڈائیٹ ایمپروو کریں ڈائیٹ کے اندر دودھ انڈا گوشت چربی کے بغیر جو گوشت ہے وہ آپ استعمال کریں اور اپنی پرسنل ہائیجین کو منٹین رکھیں کیونکہ اگر فرسٹ مانت اور پریگننسی کے اندر ارلی ویجانل انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہے اور کچھ چیزیں آپ نے آوائیڈ کرنی ہیں جب آپ ڈاؤٹفل ہو جاتی ہیں کہ آپ میں بھی آپ کنسیب کر چکی ہیں یا پریگننسی ہو چکی ہے تو آپ نے فورا کچھ چیزیں آوائیڈ کرنا شروع کر دینی ہے جس میں بہت زیادہ ایکسیسیو ٹی ہے کولا ہے یا کیفین ہے یہ آپ نے بالکل بھی نہیں لینا الکوہل اور جو سموکنگ ہے وہ بھی آپ آوائیڈ کریں پھر انہیلدی جو فوڈ ہے ناکس غزہ کا استعمال بلکل بند کر دیں جو باہر کی پروسسٹ فوڈ ہے وہ آپ بالکل نہ لیں اس سے ایک تو آپ کا امیون سسٹم بھیک ہوگا دوسرا گیسٹیشنل ڈائپٹیز ہونے کا قطرہ ہوتا ہے پریگننسی کے اندر پھر ریسیرچز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ آپ انناس اور پپیتے کا استعمال پریگننسی کے پہلے مہینے کے اندر بلکل بھی نہ کریں کہ ان کے انناس اور پپیتہ جو ہے ان کے اندر ایک انگریڈنٹ ہوتا ہے برومیلین کے نام سے تو وہ یوٹریس کے اندر کنٹریکشن پیدا کر سکتا ہے میس کیریج کا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے تو فرسٹ منت آف پریگننسی کے اندر آپ انناس اور پپیتہ بلکل آوائیڈ کریں پھر بعض اوقات انیمیا ہوتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے عموماں گھروں میں کہا جاتا ہے کہ کلیجی استعمال کریں تو ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دو بار یا مہینے میں ایک دو بار آپ کھائیں لیکن فرسٹ منت آف پریگننسی کے اندر اگر ایکسیسیو یوز کرتی ہیں آپ بہت زیادہ جیگر کلیجی وغیرہ استعمال کرتی ہیں گوشت کے اندر تو وہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے اندر وائٹامن اے ہوتا ہے تو وہ ابتدا کے اندر بچے کے اندر کچھ ڈیولپنٹل جو ابنورملٹیز ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے تو اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کنسیو کر چکی ہیں آپ کا پریگننسی کا فرسٹ منت سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ سارے جو احتیاط پرہیز ہیں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فوراں اپنے گانیکالوجسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے ایک ارلی بوکنگ کروا لینے چاہیے تاکہ آپ کے جو بیس لائن ٹیسٹس ہیں وہ ہو سکیں اور دوسرا آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہو سکے اس الٹرا ساؤنڈ سے ایک تو یہ پتا چلے گا کہ پریگننسی اپنی صحیح جگہ پر موجود ہے دوسرا یہ انیشل جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ آپ کے ڈیٹنگ سکین کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے جس سے ہمیں ای ڈی ڈی نکالنے میں جو ایکسپیکٹیڈ آپ کی ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے ای ڈی ڈی وہ نکالنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے امید ہے کہ انفرمیشن ہیلپ فل رہی ہوں گی مزید انفرمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا